دوستو دروپتی اور درشت دن دونوں بھائیوان تھے جو کی راجہ دروپت کے پتر ایوم پتری تھے راجہ دروپت نے اپنی بیٹی کی سادی کے لیے سویمبر کا آئے جن کیا تھا اس میں پانڈو بھی برامن کا بحث دھارن کر پہنچے تھے ارجن نے اس سویمبر کو جیت لیا تھا اور دروپتی نے ان کے گلے میں مالا ڈال کر انہیں اپنا پتی مان لیا تھا دونوں کی وہیں پر سادی ہوئی تھی پھر ارجن اپنی پتنی دروپتی اور بھائیوں کے ساتھ گھر پر پہنچے تھے ارجن نے اپنی ماں کنتی سے کہا کہ دیکھو ہم کیا لائے ہیں ماتا کنتی نے بھی نہ دیکھے ہی کہہ دیا کہ پانچوں بھائی آپس میں باٹ لو دراصل ماتا کنتی کو یہ لگا کہ یہ لوگ کچھ کھانے کی چیزیں لائے ہوں گے جب کنتی نے بہار آ کر دیکھا تو دروپتی تھی کنتی کو اپنے وچن پر بہت پشتاوہ ہوا لیکن وہ کیا کر سکتی تھی دروپتی کو بھی کنتی کی بات ماننی پڑی اور سبھی پانڈاو کی پتنی من گئی پانچ پانڈاو کی پتنی ہونے کے چلتے دروپتی کو پانچالی بھی کہا جاتا ہے مہا بھارت کے نسائر دروپتی سندر ہونے کے ساتھ ہی ساتھ بہت بدھیمان استری بھی رہی ہوگی دوستوں جب بھی پانڈاو کمجور پڑے یا انہیں کوئی نرنے لینے میں سنکوچ ہوا دروپتی نے ہمیشہ ایک پتنی کا کرتے ہوئے نبھایا وہ یہاں بخو بھی جانتی تھی کہ اسے کب کتنا اور کہاں بولنا ہے دروپتی کو پورو جنم میں پتی کا سکھ پرابت نہیں ہو سکا اس لئے انہوں نے بھگوان سیو کی کٹھو اور تپشیا کی تھی سیو جی پرسند ہوئے اور انہوں نے دروپتی کو وردان مانگنے کے لئے کہا تب دروپتی نے سر وگون یکت پتی کی پرابتی کا وردان سیو جی سے مانگا وردان کے کارن ہی دروپتی کو پانچ پتی پرابت ہوئے تھے جو الگ الگ گنوں سے یپت تھے دروپتی نے بھگوان سیو سے وردان مانگا تھا کہ انہیں ایسا ور ملے جس کے اندر کم سے کم یہ پانچ گن موجود ہوں دھرم شکتی شالی دھنور ودھیا میں پارنگت دھیرے وان اور روپوان ہو دروپتی نے اتنے سارے گنوں والے ور کی کامنا کی تھی بھگوان سیو نے دروپتی کو یہاں وردان دیا تھا بھگوان سیو نے کہا کہ یہ سارے گنوں ایک وقتی میں اپلد نہیں ہو سکتے ہیں لیکن دروپتی اپنے جیت پر اڑی رہی تب بھگوان سیو نے یہ وردان دیا اگلے جنو میں تمہیں اس وردان کا فل ملے گا تو دوستو یہ تھی کہانی دروپتی کے پانچ پتی ہونے کی دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں دھنیواد جائے سری کرشنہ